رحمتی کا اے اللہ تبیع فاتھ صلی اللہ علیہ وسلم پر صوفہِ ضرور کو قبول فرمائیے اور رحمت العالمین اللہم افتحری ابو آبا رحمتی کا اے مولاِ کائنات میرے دیئے اپنی رحمت کے دروازے کھول نہیں جئے تو آباد آتی ہے میرے جربار سے اندر آکے مجھ سے رحمت کے خاتگار بننے والے مجھ سے دعا کرنے والے رحمت کی افیل کرنے والے قَتَ بَرَبْ بُقُمَا لَا نَفِهِ الرَّحْمَتَ اَنَّهُ مَنْ آمِلَ مِنْكُمْ سَعْدِحَا میں نے تو اپنے اوپر اپنی رحمت کو بل کر لیا کہتے جو بھی بندہ لے کی کامل کرے گا میں اس کو اپنی رحمت کے دریاف کے اندر موتا جنیاتا کرتے اس کے لیے بفتشتہ اعلام کرتوں گا یہ ترمکنا تو رحمت کے دربار کے اندر رحمت کے گھر کے اندر آکے اگر کوئی آدمی اندہ سے سردس جود ہو جاتا ہے رحمت کے ساتھ سے جھوک جاتا ہے اندہ کی عبادت کے اندر مشکول ہوتا ہے تو گویا کہ یہ اپنے رحمت کے ساتھ کناہ گر رہا ہے یہ عبادت کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے اور جس وقت بندہ الحمدللہ یہ پھر آدمی کہتا ہے تو اس کو جواب کیا جاتا ہے بندہ کہتا ہے سمی اللہ غلیباً حمیدہ اللہ نے اس کی سننی جس نے اس کی تعریف کی تو رحمت کے ساتھ سے کیا جواب آتا ہے حمیدہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ رب پھر آلک الحمدللہ پھر اللہ حرمات یہ کہ میرے بندے میں میری سنا بیان کی ہے اور گویا کہ یہ نماز کی اندر کڑا ہونے والا رب سے خلقات بھی کر رہا ہے اور رب سے برائے راست بات بھی کر رہا ہے رب العنبیم سے بات کرنے کا کلام کرنے کا خلقات کرنے کا ذریعہ کیا جید ہے عبادت یہ نماز ہے نا رب العنبیم نے انسان کو بہت سارے نیم سے عطا فرمائی ہے بہت سارے نامات انسان کو عطا فرمائے ہیں اب دیکھئے پرور بیگار آدم نے انسان کو زبانی طور پر اور انسان کو ختمانی طور پر اور انسان کو روحانی طور پر بہت سارے نیم سے نوادہ ہے آپ دیکھئے دیکھنے کے لیے اللہ نے انسان کے لیے مانت دی سننے کے لیے قرآن دی اور پرور بیگار آدم نے چھٹنے کے لیے دبان عطا فرمائی اور سوندنے کے لیے نامت عطا کیا اور سونے کے لیے ہاتھ عطا کیے یہ رب کی رحمتِ رب کے انعامات ہیں اب کون چیزیں اللہ نے عطا دی یہ نیمتیں ہیں رب کی یہ تین پونچ نیمتوں کا جو حق ہے جو شکر ہے وہ پونچ وقت کی نماز کے اندر اللہ نے رکھ دیا اگر کوئی آدمی کوئی آدمی پونچ وقت آج اب نماز آدھا کرے تو اللہ رب العظیم اس کو اپنے قدرگان بنوں کے اندر شامل بڑھ مات اللہ رب العظیم نے انسان کو آدھا رئیسہ آتا کیے آدھا رئیسہ بڑے آدھا انسان کو آدھا کیے پونچ آدھا کھوں سے دید دیا انسان کو جمعہ دیا انسان کو بروردگار آدم نے جگر دیا انسان کو موتے دیا انسان کو میدہ دیا انسان کو کتنی چیزیں ہو گئیں پونچ ان پونچ چیزوں کا حق اب شکرانے کے دوت پر ان پونچ نمازوں کے اندر رکھ دیا کہ پونچ وقت میں آگر اللہ کے درواز میں کھڑے ہو جاؤ ان نیمتوں کا رب العالمین نے یہ شکر سمجھیں گے یہ تمہاری قدردانی کی جائے گی ان اللہ شاکر ناجیم اس لیے کہ رب العالمین کسی آدمی کے کسی عمل کو کمی دایا کرنے والے جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کی قدر دا نہیں کی جاتی ہے ان اللہ نا یعظم اس پر عذر یہ کمی نہیں ہو سکتا کہ انسان کرے نیکی اور اس کو بدلا اس کا برا دیا جائے نہیں نہیں بلکہ اگر نیکی کرے گا تو نیکی کا عاجر اس کو ملے گا کرے گا تو اس کا خمیادہ بھی اس کو ضغط نہ پڑے گا توجہ فرمائیں کہ رحمت اللہ امام اللہ صدر اللہ وآلہ مسلم نے ارشاق فرمایا کہ جو آدمی پونچ وقت کے اندر اللہ حرف العالمین کے دربار کے اندر آتا ہے انسان کے اوپر پونچ طرح کی مسئیبتیں بھی آسکتی ہیں موت کہ وہ لوگ جو ہمارے نام فرمان ہیں ناشکرے لوگ ہیں جس وقت ان کی موت آئے گی تو پرشتے ان کے چہروں کے اوپر زور زور کے ساتھ خپڑ مار رہے ہوں گے کئی طرح کی عذاب بے نمازیوں کے اوپر آسکتے ہیں گناہ گرم کے اوپر آسکتے ہیں موت کی سختی آجائے گی پیدی سختی کہ موت کی سختی دوسری سختی کیا ہے عذاب خبر تیسری سختی کیا ہے تیسری مشکل اور سراب سے گزرنا اور پانچ میں سختی نام آمار کی سخت دیا جائے گا یہ ایک مشکل پہ شاہ بھی اور پھر یہ ہے کہ جنت میں جائے گا یا چہنم میں یہ پانچ چیزیں ہیں لیکن جو آدمی پانچ وقت کی نماز خدا کرتا ہے اس کے اوپر موت کی سختی بھی آسان ہو جاتی ہے ربعال آدمی اس کے لیے جنت قبر کے اندر جاتے ہوئے ہی جنت کے درماز ے کھول جیتے ہیں اور سراب سے گھلتنا اس کا آسان ہو جائے گا اور اس کا نام آمال اس کو دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا اور نماز پڑھنے والے آدمی کے لیے جنر کا جرماز دیا جائے جائیں جائیں پانچ طرح کے نام دیا جائیں جو آدمی پانچ وقت کی فغندی کے ساتھ نماز عدا کرتا ہے فرما پانچ 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 نماز عمال کے ساتھ میں کول جائیں آدم کے اندر دیا جائے گا تو نماز عمال دے کر اپنے دو گھوم سے یہ کہے گا یہ لو میرا نماز عمال پڑھو خوشی خوشی کے ساتھ آئے گا اور خوشی کے ساتھ میدانے میں شر کے اندر گھومتے ہوگے لوگوں سے خوش ہو کر کہے گا کہ میرا نماز عمال پڑھو اور جو آدمی دل ماضی ہے اس کا نماز عمال اس کا سینہ پھار کر اس کی پیچھے سے اس کو پکڑا یا جائے گا اور یہ کہے گا کہ آنا کا نمی سلطان یا ماء اگنا انی ماضی اور یہ میرا مال بھی دیا ہو گیا میری سلطان ختم ہو گئی میرا در جہتا رہا میری شان و شوق تبا ہو گئی لیکن یہ آنے بات نماز ہے یہ قریب ہے یہ قتم کرسی میں وقت خدا نماز گئے یہ احساس می ہے کہ جس کے درب اگر کوئی رشتے کا پیغام کسی کی طرف بھیجے کوئی پیغام قرور کرنے کے لئے تیار نہیں ہے معاشرے کے اندر براغ گندہ سمجھا جانے بات گئے لیکن ہے عبادت خودار ہے اللہ کے سامنے جھگنے والا یہ رو کے دربار کے اندر جس وقت آئے گا اس کو نام آم ہاتھ کی اندر دے اس کو جنب کی سلطان ہی عطا کر دی جائے گی یہ نماز پڑھنے والا جنب کی جنب کے اندر پہنچ جائے گے آخری بات کیا رہا ہوں جنب ہی جنب کے اندر پہنچ جائے گے آلال آرائی کی اندون آلال تاریخ في وجوہ ہم نظر تنعیم شس قون من رحیق مختون ختام مصد وفی ذالک فلج تنافس المتنافسون آلال ومیزاجه من تصمیم عین یشرب بہ المقربون قوسر تصمیم ان کو عطا کر دی جائے گی نعر تصمیم ان کو دی جائے گی یہود قوسر دیا جائے گا جنت کی نعم تی عطا کر دی جائے گی اللہ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ رغبت کرنے بعد اس کی طرف رغبت کرے ومیزاجه من تصمیم آئی نہیں یشرب بہت مقربون اس سے وہ لوگ پانی پینے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں جنت جنت کے اندر کالی مو پہ بیٹھ ہوئے آپ نے پنگوں کے بیٹھ ہوئے آپ نے تخفوں پہ بیٹھ ہوئے دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے یاد اللہ نے جنت گونتا پھر تک ہے پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے تخفوں پہ آکے بیٹھ کر بات کر ملا کے کہنے نہ دے کہ یاد وہ فراہ ہمارا دوست یہاں نظر نہیں آتا درست وجو کرنا کہ یہ دوستی جو محبت کی رائی کی بنا پر ہے جسے آمد کے دن بھی کیامت سے پیدے بھی ٹوٹ جائے کیامت کے دن بھی ٹوٹ جائے گی یہ قرآن پاک نے دیان پڑ مایا قَلْ آخِ اللَّهُ يَوْمَ 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 غَلُهُمْ لِبَادِمْ عَدُوْمْ إِلَّا المُتَقِينَ آمد کیامت کے دن سب دوستیاں ٹوٹ جائیں لیکن جو متقین اور نمازی لوگ ہیں ان کی دوستی قیامت کے دن بھی ٹوٹ گئے نہیں جندیا وہ پڑانی دوستیاں ختم ہو گئیں اور نئی دوستی جنت کی چلنے لگی جنت تے اندر بیسیاں ایک دوجہ دیو روح کر کے مو کر کے سوال کر اندے آدم دی جن آدم جنت پچھا دے پھرانہ دوستے دوست نظر نہیں پیان دا پھرانہ چودری نظر نہیں پیان دا پھرانہ بھٹا بندہ دوست نظر نہیں پیان دا پھرانہ سادہ چاندہ رکھن والا رشتہ تاہرے جندت نظر نہیں آمد خوایا او کی تر کہنے یا اللہ سان تاست سہی اللہ برمان دے کہ اے جنتیوں او دوست چیڑے دے اپنے بڑیا مال دی جنت دے ایبال چہنم چے پہنچے نے یاد چہنم دے پہنچے نے آسیوں نا جنا کلام کر سکنے اللہ سرمان دے کسی ایسے دے کھلیا کھل کرو او تو آنم جواب دے اللہ میں جنت کیتے وے بولو جنت کیتے ستا آسمان تمہیں اٹھے ستا آسمان تمہیں اٹھے جہنم کیتے جہنم ستا زمینہ تھر لے جہنم کیتے ستا زمینہ تمہیں تھر لے لیکن اللہ این آم دیو تے جنت دے جہنم یا دے نال غل گرا دے جواب رب لال بی فرمان دے سوال کرو اے دو ہنم جواب دے دے چند دے ما سال کم فی سکر اے دسو سی چہنم دے جیم پہنچے او دو آٹے بُری آم کھینے اے چہنم بی جواب دے لام لکو من المسل لی 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 پیدی گلتی ساڑی اے اے اسی نماز نہیں سا پڑ دے اسی نماز لنکو من المسل لنکو نتعیم المسکین کھانا نتعیم نتعیم المسل جی دین دم دا کرده ترسیب نتعیم را جی دین دم دا کرده دا اچھا کما تن پو ہم شفا شفاعت شافیل یہ نام کسی کی سمدی کوئی شفاعت پرام نہیں دین لگی کوئی سفارشی بھی جلائے دا نہیں سفارش کرے دا سفارش قبول نہیں مولگی آنکھوں مسلمان جنے اگر شفاعت مسئلہ پر آکے عدمیاں سفارش کرن دے عوضیاں سفارش کرن دے شہید سفارش کرن دے خفا دے قرآن سفارش کرن دے سفارش قبول کی تھی جائے دی لیکن جرا قیامت دا منکرے دے نارے دے نمازیے خودے آکے وے دلہ کرنی سفارش قبول نہیں کرنے گے تے پہنی گردی کیوئی کیوئی کیا کرنے کیا سی نماز نہیں سپڑ دے نماز نہ پڑن گی وجہ تو جہنم سے پونٹ گیاں اللہ حتبار فدالہ سارے نماز پڑھن دے تو بھی قطاع فرمائے اللہ رحمہ 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 صحی اللہ علیہ وسلم اے اللہ طبیعه پار صلی اللہ علیہ وسلم پر کوفہے ضرور کو قبول فرمائیے اور رحمہ 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 اللہ امم سحری یا خوابہ رحمہ چی کا اے مولا کائناد تم میرے دیعا پوچی رحمت کے دروازے کھول نیجئے تو آباد آتی ہے میرے زربار سے اندر آکے مجھ سے رحمت کے خاتگار بننے والے مجھ سے دعا کرنے والے رحمت کی افیل کرنے والے قَتَبَ رَبُّكُمَا لَا نَفِهِ الرَّحْمَتَ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سَالِحَا میں نے تو اپنے اوپر اپنی رحمت کو بھل کر لیا کہ جو بھی بندہ نیکی کامل کرے گا میں اوپر اپنی رحمت کے دریاں کے اندر گوتا دنیا تاکر کے اوپر کے لیے بخششتہ اعلان کروں گا یہ تو رحمت قرآن تو رحمت کے دروار کے اندر رحمت کے گھر کے اندر آکے اگر کوئی آدمی انہا سے سرسجود ہو جاتا ہے رحمت کے ساتھ میں جھک جاتا ہے انہا کی عبادت کے اندر مشکول ہوتا ہے تو گویا کہ یہ اپنے رحمت کے ساتھ قرآن کر رہا ہے یہ عبادت کے ساتھ ہمڑا کار کر رہا ہے اور جس وقت بندہ الحمدللہ یہ پھر آدمی کہتا ہے تو اس کو جواب کیا جاتا ہے منہا کہتا ہے سامیت اللہ حمیدان اللہ نے اس کی سننی جس نے اس کی تعریف کی تو رحمت کی قرآن سے کیا جواب آتا ہے سامیتانی آبدی میرے بندے نے میری تعریف کیا ہے پھر بندہ کہتا ہے کہ رحمت اللہ لکل الحمدل پھر اللہ بندے نے میری سنا بیان کیا ہے اور گویا کہ یہ نماز کی اندر کھڑا ہونے والا رب سے خلاقات بھی کر رہا ہے اور رب سے برائے راہ خلاقات بھی کر رہا ہے رحمت اللہ لبیم سے بات کرنے کا قرآن کرنے کا خلاقات کرنے کا ذریعہ کیا جید ہے عبادت یہ نماز ہے رب العالمین نے انسان کو بہت ساری نیم سے عطا فرمائی ہے بہت سارے انعامات انسان کو عطا فرمائے ہیں اب دیکھئے پرور بیگار آدم نے انسان کو زبانی طور پر اور انسان کو ختمانی طور پر اور انسان کو روحانی طور پر بہت ساری نیم سے نوادہ ہے اب دیکھئے دیکھنے کے لئے اللہ نے انسان کے لئے مانت دی سننے کے لئے قرآن دیئے اور پرور بیگار آدم نے چٹنے کے لئے زبان عطا فرمائی اور سوندنے کے لئے نام عطا کیا اور سونے کے لئے ہاتھ عطا کیے یہ رب کی رحمت رب کے انعامات ہیں اب کون چیزیں اللہ نے عطا دی یہ نیم سے ہیں رب کی ایک ان پونچ نمتوں کا جو حق ہے جو شکر ہے وہ پونچ وقت کی نماز کے اندر اللہ نے حق دیا اگر کوئی آدمی پونچ وقت آجاب نماز ادا کرے تو اللہ رب العظیم اس کو اپنے قدرگان بنوں کے اندر شامل برمائے اللہ رب العظیم نے انسان کو آدائے رئیسہ عطا کیے گا آدائے رئیسہ بڑے آدائے انسان کو پونچ ادا کروں سے دے دیا انسان کو دماغ دیا انسان کو بروردگارِ عالم نے ذکر دیا انسان کو بودے دیا انسان کو میدہ دیا انسان کو کتنی چیزیں ہو گئیں پونچ ان پونچ ان چیزوں کا حق اب شکرانے کے طور پر ان پونچ نمازوں کے اندر نہ کر دیا کہ پونچ وقت میں آگر اللہ کے درواز میں کھڑے ہو جاؤ ان نیمتوں کا رب العظیم نے یہ چکر سمجھیں گے یہ تمہاری قدرگانی کی جائے گی ان اللہ شاکر ناجیم اس لیے کہ رب العظیم کسی آدمی میں کسی عمل کو کبھی ضائع کرنے والے جو بھی کوئی عمل کرتا ہے اس کی قدر رابی کی جاتی ہے ان اللہ را یعنی اس کا رضا یہ کبھی نہیں ہو جکتا کہ انسان کرے نیکی اور اس کو بدنا اس کا بڑا دیا جائے نہیں نہیں بلکہ اگر نیکی کرے گا تو نیکی کا آج اور اس کو میرے گا اور اگر برائی کرے گا تو اس کا خمیالہ بھی اس کو بگتنا پڑے گا تو جو فرمائیں گے رحمت اللہ امام اللہ صدر اللہ صدر نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کون آنچ وقت کے اندر اللہ حرف العالمین کے دربار کے اندر آتا ہے انسان کے اوپر کونچ طرح کی مسئیبتیں بھی آسکتی ہیں موت کے وقت انسان کو تنگی اور تقریب ہو سکتی ہے قرآن پاک کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہمارے نام فرمان ہیں ناشکرے لوگ ہیں جس وقت ان کی موت آئے گی تو پرشتے ان کے چہروں کے اوپر دور دور کے ساتھ ٹھپڑ مار رہے ہوں گے کئی طرح کی عذاب بے نمازیوں کے اوپر آسکتے ہیں گناہ گاروں کے اوپر آسکتے ہیں موت کی سختی آجائے گی پیلی سختی کہ موت کی سختی دوسری سختی کیا ہے عذاب فبر تیسری سختی کیا ہے تیسری مشکل کوئی کوئی سراب سے گزر نہ اور پانچمی سختی نام آمار جس دیا جائے گا یہ ایک مشکل پہ شاید اور پھر یہ ہے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں یہ پانچ چیزیں ہیں لیکن جو آدمی پانچ وقت کی نماز قضا کرتا ہے اس کے اوپر موت کی سختی بھی آسان ہو جاتی ہے ربو آدمی اس کے لئے جنت قبر کے اندر جاتے ہوئے ہی جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور سراب سے خلدنا اس کا آسان ہو جائے گا اور اس کا نام آمان اس کو دائے ہاتھ کے اندر دیا جائے گا اور نماز پڑھنے والے آدمی کے لئے جنت دروازے کھول دیا جائے 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 پانچ طرح کے نام دیا جائیں جو آدمی یہ نام آمان جس آدمی کھول جائے آج کے اندر دیا جائے گا تو نام آمان لے کر اپنے دو دوں سے یہ کہے گا یہ لوگ میرا نام آمان پڑھو خوشی خوشی کے ساتھ آئے گا اور خوشی کے ساتھ میدان محشر کے اندر گھومتے ہوگے لوگ سے خوش ہو کر کہے گا کہ میرا نام آمان پڑھو اور جو آدمی دن مالی ہے اس کا نام آمان اس کا سینہ پھار کر اس کی پیچھے سے اس کو پکڑایا جائے گا اور یہ کہے گا کہ آنا کا آدمی سلطان یا ما آغنا آنی مالی یا کوئی کہ میرا مال بھی دیا گو گیا میری سلطانی ختم ہو گئی میرا در جاتا رہا میری شان و شوق تبا ہو گئی لیکن یہ آنے وعدہ نمازی ہے یہ قریب ہے یہ قسم کرسی میں وقت گذارنے وعدہ گئے یہ احساس آدمی ہے جس کے طرف اگر کوئی رشتے کا پیغام کسی کی طرف بھیجے کوئی پیغام کرول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے معاشرے کے اندر پراؤ سمجھا جانے والا گئے لیکن ہے عبادت خودار ہے اللہ کے سامنے جھگنے والا یہ روح کے دربار کے اندر جس وقت آئے گا اس کو نام آم ہال دائیں ہاتھ کی اندر دے کر اس کو جنب کی سلطانی عطا کر دی جائے گی یہ نماز پڑھ دے والا جنب کی جنب کے اندر پہنچ جائے گے آخر بات کیا رہا ہوں جنب کی جنب کے اندر پہنچ جائے گے سلطانی 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 تارک بی وجوہ نظر تنعیم جس قون من رحیق مخت خطان خطان موس وفی تالک فلجت ناف سل متناف دون سلطان ومیزاج من تصمیم عین یشرب بہا المقربون قوسر تصمیم ان کو عطا کر بھی جائے گی نیر تصمیم ان کو دی جائے گی حضر قوسر دیا جائے جنب کی نیم سے عطا کر بھی جائے جنب اللہ فرماتے ہیں کہ چاہیے رذبت کرنے بعد اس کی طرف رذبت کرے نیم آئی نہیں یشرب بہات مقرب ہوں اس سے وہ لوگ پانی پیئیں گے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں جنب جنت کے اندر کالی مو پہ بیٹھے ہوئے آپ نے پنگوں کے بیٹھے ہوئے آپ نے تخت وں پہ بیٹھے ہوئے دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے یاد اللہ نے جنب گھوڑا آتا کیا جائے یہ نمازی گھوڑا دے پر پوری جنب کا معینہ کرتا ہے ادھر ادھر گھونتا گرتا گئے پھر یہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ نے تخت پہ آکے بیٹھ کر بات کرنے لگے کہنے لگے کہ یاد وہ پڑا ہمارا دوست یہاں نظر نہیں آتا درست وجہ کرنا کہ یہ دوستی جو محبت کی رائی کی بنا پر ہے جسے آمد کے دن بھی قائم رہے گی اور جو دوستی دنیا تاری کی بیدینی کی بنا پر ہے وہ قیامت سے پیدے بھی ٹوٹ جائے گی قیامت کے دن بھی ٹوٹ جائے گی یہ قرآن پاک نے دیان فرمایا قیامت کے دن سب دوستیاں ٹھوٹ جائیں لیکن جو متقین اور نمازی لوگ ہیں ان کی دوستی قیامت کے دن بھی ٹھوٹے گئے نہیں جندیا وہ قرآن دوستیاں ختم ہو گئیں اور نئی دوستی جنت کی چلنے لگی جنت اندر بیٹھنیاں ایک دوستے دوستان روح کر کے مو کر کے سوال کر اندر تی جنت تی ات سا اندر جنت تی پچھن دے کہ فران دوست دے نظر نہیں پیان دا فران چو دی نظر نئی پیان دا فران بڑڈا بند دا نظر نئی پیان دا جنة نے جنة کیتے ہوئے جنة کیتے ہوئے جنة کیتے ہوئے ستا آسمانہ تمہیں اٹھے جہنم کیتے ہوئے جہنم کیتے ہوئے ستا آسمانہ تمہیں اٹھے لیکن اللہ کی نامیو جانتی وید جانویاں پہنال کرا دیندے اور گلالبین فرماندے سوال کروے تو ہم جواب دیندے کہندے چندی ماں سالکا کم پی سفر اید سو سی جانتی وید کی میں پاک کےو او دوارتے بریا مالکی نے اے او جانوی جواب دیندے لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَرِّينَ پیدی گلتی ساڑیے وید کی اسی نماد نہیں ساپڑ دے اسی نماد لَمْنَكُ مِنَ الْمُسَرِّينَ وَلَمْ لَمْنَكُ نُطْعِبُ الْمِسْكِينَ لَمْنَكُ نُطْعِبُ الْمُسَرِّينَ لَمْنَكُ نُطْعِبُ الْمَالْخَائِبِينَ جے دین دم دا کر دے تمشیلی و نا دینا جے دین دم دا کر دے اچھا اچھا کماتاں پاؤ ہوں کماتاں پاؤ ہوں شفاعت الشافیر یہ نام کسے کی سمدھی کوئی شفاعت کام نہیں دین لگی کوئی سپارشی بھی جڑا ہے نہیں سپارش کرے دا سپارش بھول نہیں ہو لگی ہاں وہ مسلمان جڑے نے اگر شفاعتا مسئلہ برا کے عدمیاں سپارش کرن دے عوضیاں سپارش کرن دے شہید سپارش کرن دے حفاظ قرآن سپارش کرن دے سپارش قبول کی تھی جائے لی لیکن جڑا سیامتا من کرے سپارش کرن دے 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 ایسی نماز نہیں سپڑ دے نماز نہ پڑن دی وجہ تو جہنم سے پہنچ گیاں اللہ تعالیٰ سارے آنے نماز پڑن دی تو بھی قضا فرمائے اللہ رب العالمين عمل آتا